بڑا ایسا مگر پچھلے دو سال کی ہم دیکھیں سیاسی تاریخ کو اس میں تو اب تک ویننگ پوزیشن جو ہے وہ حکومت کے میں نظر آتی ہے اسٹیبشمنٹ کے نظر آتی ہے عمدان خان جیل میں ہیں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں اس قدر جان بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا عوامی احتجاج کشی نہیں مارولی تو وہ جیت رہے ہیں نا جی اخلاقی طور پر جیت رہے ہیں سیاسی طور پر جیت رہے ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ دو طرح کے روئی ہیں نا ایک روئیہ یہ ہے کہ کیا مادی طور پر یا فیزیکلی آپ جیت رہے ہیں فیزیکلی تو نہیں عمدان خان جیت رہے ہیں دیکھیں پی ٹی اے کیوں دعوے دار ہے شعور آ چکا ہے قوم جا گئی ہے اب کوئی ان کے راستے میں رکاور نہیں بن سکتا وہ سوٹ کرتا ہے لیکن دیکھیں حجوم ہے وہ اور حجوم جو ہیں ان کی کوئی راہ نہیں ہوتی حجوم جو ہیں اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی حجوم جو ہوتا ہے وہ تو انتشار ہوتا ہے یعنی آپ پی ٹی اے کو سمجھتے ہیں حجوم ہے نہیں حجوم ہے یہ منظم نہیں ہیں ان کی جڑے نہیں ہیں اور آپ دیکھئے گا ہم تو پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے زندگی کیسی کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہی جو حجوم ہے یہ پی ٹی اے کو تنگ کرے گا خود عمران خان صاحب کی خود عمران خان کو دیکھیں یہی جو سوشل میڈیا آج لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے کل کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات ہوئی تو یہ عمران کو بھی سبق سکھائے گا آپ جو ہتھیار دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں نا وہ ہتھیار آپ کے آتھوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ہم یہاں سے ہتھیار تیار کر کر کے بھیگتے رہے اور پھر وہ جو ڈھوک والا تھا ڈھوک خبا والا وہ پھر اسلامباد پہ ہی چل گیا فرائج تک ہمیں اس کا سامنہ ہے تو یہ جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو حجوم ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے کہ فرض کریں کن ویلیوز کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں یہ دیکھنا ہے نا کہ ان کی شعوری تربیت کیا ڈیمکریٹک ہے کیا ان کی شعوری تربیت جو ہے وہ اسلامی ہے کیا انہیں شعوری تربیت لیفٹ کی ہے کیا وہ کونسا نظام چاہتے ہیں ان کی کیا جو ہے اس وقت تو وہ صرف مقتدرہ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور عمران کے حق بات کر رہے ہیں لیکن کل عمران نے کوئی ان کی مرضی کے خلاف جا کے مقتدرہ سے ڈیل کر لی ان کے ساتھ بیٹھ گئے پھر یہ کہاں جائیں گے جو آج مقتدرہ کو ہر چیز برائی کا ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں لیکن کیا یہ پاپولر نعرہ ہے مقتدرہ کو برا بھلا کہنا اسٹیبشمنٹ کو ان کو چیلنج کرنا اس سے پاپولیٹی تو ملتی ہے یہ پاپولیٹی ملتی ہے لیکن دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر طرح کا کرونڈ ہوتا ہے اس کے پاس مقتدرہ کے ساتھ کے لوگ بھی ہوتے ہیں خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں لیفٹس پری ہوتے ہیں ریلیجرز بھی ہوتے ہیں تو جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ ان سب کو چلاتا ہے ساتھ لے کے چلاتا ہے وہ ایک خود موڈریٹ رہتا ہے وہ ایک دروازہ کھولا رکھتا ہے ایک بند رکھتا ہے تو کب کھولنا ہے دروازہ کب بند کرنا ہے اس کی ڈسکریشن وہ اپنے پاس رکھتا ہے بدقسمتی یہ ہو گئی ہوئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب اب مختلف حجوموں کے ہاتھوں محسور ہو چکے ہیں یرغمالی بن چکے ہیں اپنے اپنے حجوم کے سیاسی جماعتیں بھی کہ کوئی ان کے وہ جو مفاداتی گروہ ہیں انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے کوئی لچک دکھانے کو تیار ہی نہیں ہے نون کو پتا ہے ہم نے لچک دکھائی سیاست بھی تباہ مادی طور پر بھی شکست ٹھیک ہے اور پھر مشکلات بھی سامنے ہوگی آگے کو پیپلز پارٹی کو پتا ہے ہماری صندق امت بھی جاتی ہے ہم کوئی اخلاقی سٹینڈ لے لیں تو ہمارے جو کانسیچوشنل ہم نے عوضے لیے ہوئے ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور ہماری سیاست بھی آگے پتا نہیں پی ٹی آئی ہاتھ ملائے گی کہ نہیں پی ٹی آئی تو ملائی نہیں رہی ہاتھ تو یہ بند گلی ہے ہر طرف آپ کسی کی بھی پوزیشن دیکھ رہے ہیں عمران کا بھی یہی حال ہے عمران یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جا کے ہاتھ ملا لیا ان پارٹیوں سے میں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کر لی تو ہو سکتا ہے میرے پیچھے جو عجوم لگا ہوا ہے وہی مجھے چھوڑ گیا لیکن محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل امان کے ساتھ ہاتھ ملانا کیا ان کی پارٹی قبول نہیں کر لیا نہیں وہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مجارٹی تو قبول کر لے گی اور محمود خان اچکزئی والی آپشن ہے بھی بہتر لیکن پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی پوری طرح شاید کنویسٹ نہیں ہے انہیں ابھی تک کوئی اختیار نہیں ملا ابھی تک انہوں نے کسی لیڈر سے ملاقات نہیں کی کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفکلٹیز تو ہیں نا کیونکہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب تو چاہتے تھے انہوں نے آس شریف سے بھی ملے وہ آسف زرداری سے بھی ملے لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی خان صاحب کی طرف سے پیش پابند ہی ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے منڈیٹ ہی نہیں ملا اگر وہ منڈیٹ ملے تو جا کے بات کرے لیکن سیلوڑائی صاحب اگر دیکھا جائے جتنا کچھ برا بلا مولانا فضل ارمان کو پی ٹی آئی نے کہا اور مولانا فضل ارمان نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا شاید ایسے الفاظ دراج جانے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا جب بات چیت کا مشہر ہوا مولانا فضل ارمان سے ملکاتیں شروع ہی تو پی ٹی آئی کی وہی لیڈرشپ جو کہتی تھی کبھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے وہی تعریفوں میں لگ گئی دیکھیں ایک کراؤڈ ہے نا وہ یاد نہیں ہے آپ کو کہ خزر ہے یاد ٹیوانا چیف منسٹر تھے پنجاب کے اس وقت چیف منسٹر نہیں کہتے تھے پرائم منسٹر کہتے تھے پنجاب تو وہ پہلے یونینسٹ پارٹی کے تھے تو ان کی صلاح ہو گئی مسلم لیو کے ساتھ جو نعرے حجوم لگا رہا تھا خزر ٹیوانا اٹھا اٹھا ہاں جی ہاں تو اس نے کہنے لگا خزر ہے یاد ٹیوانا تھی اٹھا پائیے ٹھیک ہے تو یہ کراؤڈ کی نفسیات ہی ہے سویل وڑائی صاحب باتیں تو بڑی امپارٹن ہیں لیکن مجبوری ہے کمیشور بریک لینے ہی ہے واپس آتے ہیں اس کمیشور بریک کے بعد ہم ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صافی تذیہ کار کالومسٹ ہیں آپ سویل وڑائی صاحب یہ ارزام پی ٹی اے لگاتی ہے پی ایمل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ بھی شخصیات کی جمعاتیں ہیں وہاں بھی ڈیموکریٹکس کلچر نہیں ہے وہاں بھی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے مسلمی قنون کی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے سوائے اقتدار کے جب تک نہیں تھی ان کی تو ہم یہی کرٹیسزم کیا کرتے تھے جو آج عمران خان پہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے جب اپنی پارٹی بنائی تو سوائے انٹی بھٹو آئیڈیالوجی کے اس کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں تھی ایک فوج کا پیچھے ہاتھ تھا اور انٹی بھٹو آئیڈیالوجی تھی لیکن پھر جب عساق خان سے اختلاف ہوا ہے فوج نے انہیں نکالا تو ایک آئیڈیالوجی ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی پہ آگئے اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے بھٹو کی شخصیت تھی لیکن بھٹو نے ڈیلیور کیا انیس سو تیہتر کا آئین بنایا لوگوں کی فلاو بیبود کی غریبوں میں گھر تقسیم کیے یہ کیا وہ کیا تو ایک ان کی ایک فلسفی جو ہے وہ ایک نیریٹیو جو ہے وہ سامنے آ گیا تو جو پی ٹی آئی ہے اس کا جو نیریٹیو ہے کہ وہ ابھی تک اس طرح سے نہیں بن سکا کیونکہ اس کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں بظاہر تو وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے کانسٹیوشن پہ بلیو کرتی ہے لیکن عملی طور پر جب انہیں موقع ملا تو اس کی خلاف ورزیاں کیوں کی اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اب جیل میں رہ کے سیکھ چکی ہو واپس آئیں تو ایک ڈیموکریٹک آدمی ہو بلکل تو کوئی یہی کرنی چاہیے اور خوش ضرور یہ ہونا چاہیے اچھا ہے پاکستان کے لیے لیکن اس کا اظہار کرنا ضروری ہے جب تک آپ پلیج نہیں کرتے جب تک آپ اظہار نہیں کرتے جب تک آپ شیر نہیں کرتے اس وقت تک میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جو بھی مالہ جبتا رہوں وہ اس کی آواز کہاں تک جائے گی نہیں جائے گی لیکن سویوڑای صاحب اگر دیکھا جائے اس جنگ میں جو ابھی عدالتی جنگ میں بھی کنورٹ ہو گئی ہے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں ریلیف مل رہا ہے ان کی پارٹی سمجھتے ہیں ریلیف مل رہا ہے بارہ مقدمات میں ریلیف ملنا لاہور ہائی کورٹ سے کچھ چھوٹا بڑا معاملہ نہیں ہے ان حالات میں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بیک فورٹ پر جاتی نظر آتی ہے جی ہاں یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مادی اخلاقی طور پر وہ پیچھے گئے ہیں اور عمران آگے گیا ہے لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ پاور از پاور 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 کو اپنے اظہار کے لیے ٹریویریلٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی